اسلام علیکم سیونت کلاس ہم نے اپنے پچھتے تو لیکچرز میں یونٹ ون کی ریڈنگ کمپلیٹ کی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو ویکنڈ پہ اوبجیکٹیو جو ہے وہ سائیمنٹ کے طور پر دیا تھا وہ کلاس میں بھی ہم نے سارا اوبجیکٹیو کیا ہے میں نے آپ کو سالو کروایا تھا آپ نے بس اس کو یاد کرنا تھا اب ہم سبجیکٹیو دیکھ لیتے ہیں یونٹ ون کا سب سے پہلے سبجیکٹیو میں آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے دفائن دا فالوینگ یعنی دیفینیشنز ہوتی ہیں وہ شورٹ کوشن کے طور پر آپ ان کو یاد کرتے ہیں سب سے پہلے دفائن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو دفائن ہے وہ ہے سسٹم یونٹ سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک باکس ہوتا ہے جس میں ساری پروسسنگ ہو رہی ہوتی ہے جو پروسسنگ ڈیوائز ہیں آپ کی مین کمپیٹر کی وہ سسٹم یونٹ ہے آپ کے سامنے ایک باکس ہے جس میں ساری پروسسنگ ہو رہی ہے سسٹم یونٹ is a box where پروسسنگ takes place دوسرا ہے میموری میموری is an electronic chip which stores instructions and data so that CPU can process them اب میموری کیا چیز ہے میموری یاد آجت ہے کمپیٹر کی اس میں وہ چیزیں وہ والی store کر کے رکھتا ہے وہ instructions رکھتا ہے جو CPU نے بھی پروسس کرنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ چیزیں hold ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد پروسسر کیا ہے پروسسر برین ہوتا ہے کمپیٹر کا اس کو CPU بھی بولتے ہیں یہ ان instructions کو جو ہے وہ carry کرتا ہے اور ان کو process کرتا ہے جو CPU میں موجود ہوتی ہیں میموری تو ان کو رکھتی ہے بعد میں پروسس کرنے کے لئے پروسسر کیا کرتا ہے ان کو پھر پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر ان کو پروسس کیسے کرتا ہے efficiently and accurately بہت اچھے طریقے سے بلکل ٹھیک information ہوتی ہے جو ہمیں پھر provide کرتا ہے اور بہت جلدی جلدی بھی اپنے کام کو ور فارم کرتا ہے اس کے بعد barcode reader ہے یہ ایک ایسی input device ہے جو information کو barcode کو read کرنے کے بعد gather کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بچھے reading میں پڑی ہوئی ہیں بڑی detail میں mother board ہے mother board ایک main circuit board ہوتا ہے computer کے جتنے بھی components ہوتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ connected ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا plug in ہوتے ہیں اس کے بعد differentiate ہمارے پاس پہلا ہے hardware اور software جو physical part ہوتا ہے computer کا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں وہ ہے hardware جیسے monitor keyboard cpu speaker printer یہ ساری چیزیں hardware ہیں جن کو ہم ہاتھ لگا اس میں differentiate میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے درمیان میں line لگانی ہوتی ہے ایک سیٹ پہ آپ نے اس کا ایک part اور دوسرے سیٹ پہ دوسرا part لگنا ہوتا ہے ٹھیک ہے software ہے پھر آگے یہ instructions کا ایک set ہوتا ہے جو computer کو کوئی بھی task perform کرنے کے لئے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے hardware کے ہیں physical parts ہیں اور software کے ہیں وہ instructions ہیں جو computer کے hardware کو دی جاتی ہیں کہ وہ کیا کام کیسے perform کریں اس کے بعد AU اور LU AU arithmetic unit اور یہ کیا کرتا ہے mathematical operations perform کرتا ہے جیسے plus minus multiplication division اور LU یہ logic unit ہے یہ logic بتاتا ہے دو quantifies کو آپس میں compare کرے گا پھر answer true یا false کی فارم میں ہمیں دے دے گا اس کے بعد RAM اور ROM RAM کیا ہوتی ہے random access memory اور ROM کیا ہوتی ہے read only memory دونوں motherboard پر fix ہوتی ہیں RAM temporary ہوتی ہے ROM permanent ہوتی ہے یہ دونوں میں ڈیفرنس ٹھیک ہے اور RAM میں کیا ہوتا ہے کہ RAM volatile جب light چلی جاتی ہے ٹھیک ہے computer switched off ہو جاتا ہے تو آپ کی information جو RAM میں چیز ہوتی ہے وہ آپ کی clear ہو جاتی ہے لیکن ROM میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ROM permanent اس میں instructions جو ہوتی ہیں وہ save ہی رہتی ہے اور instructions اس میں کون کون سی ہوتی ہیں computer کے hardware کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس کی جو start up instructions ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں ROM میں اس کے بعد next expansion slot کیا ہوتی ہے اور expansion card کیا ہوتا ہے slot وہ socket ہوتی ہے جس میں آپ نے card کو enter کرنا card جہاں پہ attach ہوتا ہے computer کے ساتھ اس کو slot بولتے ہیں اس جگہ کو ٹھیک ہے اور card کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا circuit board ہوتا ہے جو computer کی storage device اس کے input output device ٹھیک ہے اس کو control کرتا ہے ٹھیک ہے تو card کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی chip ہوتی ہے جو چیزوں کو control کرتی ہے devices control کرتی ہے اور وہ chip جہاں پہ attach ہوتی ہے کمپیٹر کے ساتھ جس جگہ پہ اس جگہ کو expansion slot بولتے ہیں next input devices اور output devices میں کیا difference ہے input devices وہ devices ہوتی ہیں جو computer میں data کو enter کرنے کے لیے use ہوتی ہیں جیسے کہ mouse اور keyboard اور output devices وہ ہوتی ہیں جو output کو show کرنے کے لیے use ہوتی ہیں جیسے monitor printer speaker وغیرہ ٹھیک ہے تو ان دونوں میں یہ difference ہے یہاں بھی differentiate ہمارے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان ساری جیزوں کو آپ نے hopefully ابھی تک notebook میں اپنی copy کر لیا ہوگا ابھی lectures کے دران آپ لوگ سن رہے ہیں اور دوبارہ سے revise کر رہے ہیں اس کا مقصد کہا ہے کہ آپ یاد کریں اور یاد کر کے آپ دوبارہ زبانی لکھیں اس کو prepare کریں پی ٹی اے فائل کے بعد دوبارہ ویڈیو lectures کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو چیز آپ نے پہلے لکھی ہوئی ہے تو need notebook پر آپ دوبارہ اسی چیز کو لکھنا شروع کر دیں بلکہ اس کا مقصد ریفائن میں بتایا اس سے پہلے ریٹنگ میں بتایا کہ پروسیس سر جو بلین ہوتا ہے کمپیٹر کا سلیکون جیپ ہوتی جو مدربورڈ پر فکسٹ ہوتی ہے انسٹرکشنز کو کیری کرتی ہے ان کو پروسیس کرتی ہے پروسیس بھی کیسے کرتی ایفیشنٹی اور ایکوڈیٹلی ٹھیک ہے اس کو سی پی جو بھی بولتے ہیں اور اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں دو کمپوننٹ ہوتے ہیں جیسے پوچھا گیا کہ ان کے نام بتائیں تو صرف ہم یہاں پہ ان کے نام ہی بتائیں گے پہلا جو ہے وہ ایل یعنی ارثمیٹک لوجک یونٹ اور دوسرا سی یو کنٹرول یونٹ جس کے بارے میں دیٹیل میں ہم نے پڑھ یہ دونوں یونٹ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ کسین میں ہم پوچھ گئی کہ ارثمیٹک لوجک یونٹ کے بارے میں آپ بتائیں اسے کیا فنکشن ہوتے ہیں ساری جو ماتھمیٹک لوجکل جو پروبلمز ہوتی ہیں سالو ہوتی ہیں اس پورشن میں پروسیسر کے ٹھیک ہے اب ان کے الگ الگ فنکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ارثمیٹک الگ کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ماتھمیٹک آپریشن پر فارم کرتا ہے پلس مائنس ملٹی پلس مائنس اور لوجک یونٹ الگ سے اس کا کام کیا ہے دو کونٹیٹیز کو کمپیر کرے گا اور ہمیں آنصر دے دے گا true یا false کی فارم جیسے نیچے آپ دکھایا گیا کہ 5 پلس 3 اگر 8 ہے اور وہ آنصر 8 ہی دے رہے تو true اور 10 is less than true تو یہ false ہے ٹھیک ہے تو ارثمیٹک لوجک جو پورشن اور لوجک پورشن ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے ہوتی ہے اور جو ہارڈ ویر کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے یہ کیا ہے نن مولیٹائل ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب سوچ آف ہوا ہے کمپیوٹر اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ لوسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ وہ موجود رہے گا ٹھیک ہے تو یہ دو تین اس کے مین پوائنٹ یاد کرنے والے کہ ریڈ اونلی میموری ایک پرمنیل دیوائیس ہے پرمنیل سٹوریج ایریہ جو مدربورڈ پر فکس ہے اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں کمپیوٹر کے سٹارٹ ہونے کی اور ہارڈ ویر کی ساری جو دیوائیس ہیں ہارڈ ویر ریڈر لاغن کرنے کے لئے کمپیوٹر کو لاغن کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کار سیکیورٹی سسٹم میں بھی یوز ہو سکتا ہے فنگر پرنٹ ریڈر اس کے علاوہ دور ہوم سیکیورٹی میں دور لاغن لاغن کرنے کے لئے کار کی سیکیورٹی اور ہوم سیکیورٹی میں دور لاغ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اس کے یوز ہے کوشن نمبر فائیو ہے کہ جو روبوٹ ہے اس کا مین فنکشن بتائیں روبوٹ ایک مشین ہوتی ہے جس کو سوفٹ ویر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے اوٹپوٹ ڈیوائس ہوتی ہیں یہ بھی اوٹپوٹ ڈیوائس بھی اس کو کہہ لیں لیکن یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں اوٹپوٹ ڈیوائس ہمیں ایکشن دیتی ہے اس میں ایکشن دیتی ہے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے اس روبوٹ نہیں ٹھیک ہے وہی کام کر سکتا ہے جس کام کے لئے اس کو بنایا گیا ہے روبوٹ ڈیفرنٹ فیلز میں یوز ہوتے ہیں یہ ہیومن بینگز کے کام ہیں ان کو بہت اچھے سی ایکیوریٹلی پرفارم کرتے ہیں کار مینیفیکٹرنگ میں لیٹ فری میں میڈیسن میں بہت سی فیلز میں یوز ہوتے ہیں بہت ساری فیکٹریز میں یوز ہوتے ہیں جہاں پہ بینگز ہیلپ کرنے کے لیے روبوٹ بنائے گئے نیکس سی ایکسپنشن سلوٹ کتنی ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر نام آپ نے بتانے ہے کتنی ہوتی ہیں تین ترقی ہوتی ہیں پی سی پی 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 آپ نے بتانے کتنی ترقی ہوتی ان کے نام کیا کے نام آپ کو یاد ہونے جائی ہے ٹھیک ہے پی ایکسپنشن کارڈ کون سے ہیں ایکسپنشن کارڈ اب یہاں پہ نیم صرف نہیں پوچھے نیم تو انہیں پوچھے لیکن ساتھ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سی دو کو ایکسپنشن بھی کریں نام بتاتے ہیں نام کیا ایکسپنشن کارڈ ساؤن کارڈ گرافک کارڈ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ اور موڈ یہ چار ایکسپنشن کارڈ ہیں اب یہ کہہ رہی ہیں دو کو ایکسپنشن بھی کریں پہلا ہم گرافک کارڈ کو ایکسپنشن کر لیتے آپ کوئی سی بھی دو کو کر سکتے ہیں آپ اگر ان دو کے لاوہ اپنی بک میں سے کسی اور آپ کو اور ایزی لگتا ہے تو آپ اس کو بھی ایکسپنی نوڈ دوسری کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے کنیکٹ کر سکے اور کمیونکیٹ کر سکے دو کمپیوٹر کا جب کمیونکیشن کروانی ہوتی ہے ان کو کنیکٹ کرنا ہوتا تو اس کے نیٹ فرک انٹریفیس کارڈ یوز ہوتا ہے بارکور ریڈر کے ذریعے کون سی انفارمیشن گیدر انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تو انفارمیشن پوچھ جاری ہے کون سی انفارمیشن ہوتی ہے جو ان بار کوڈ کے اندر ہوتی ہے پہلی چیز بیش نمبر پروڈکٹ نمبر کیا ہے پروڈکٹ کا نام کیا ہے بنانے والے کیا کوڈ ہے اور جو پروڈکٹ کس کنٹری کی ہے کس اوریجن کی ہے تو یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے وہ بار کوڈ کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو بار کوڈ ریڈر کرتا ہے نمبر نائن کا یہ آنسر ہے ریم کو ولیٹائل میموری کیوں کہا جاتا ہے اس کا آنسر ہے کہ کمپیوٹر آف انفارمیشن پاور چلی گئی لائٹ چلی گئی یا اپنے سویچ آف کار دی کمپیوٹر یا خرابی کیا جیسے باند ہو گیا تو ساری انفارمیشن لاؤسٹ ہو جائے گی اس لئے اس کو کیا کہتے ہم ولیٹائل میموری کہتے ہمارے پاس کٹنگ ایج ٹکنالوجی کیا ایک ایک روز بروز نئی ڈیوائس بن رہی ہے جو لئے ٹیسٹ اس کی ڈیوائس بنی ہے کوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایڈوانس ڈیویلپمنٹ اس کو کہتے ہیں کٹنگ ایج ٹکنالوجی تو کچھ ایک ایک جیسے کہ بار کوڈ ریڈر ہے ٹھیک بار کوڈ ریڈر ان کو ہم تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کریں ٹھیک ہم سے صرف ایکسیمپل مانگی گئی اگر ہم نام بھی لگ دیں تو انف ہے لیکن ہم ان کو ایکسپلین بھی کر دیں گے بار کوڈ ریڈر جو ہے انفرمیشن گیدر کرتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کا بار کوڈ ریڈ کر گے اس کے بعد فنگر پرنٹ ریڈر ہے یہ کیا کرتا ہے ٹرانسلیٹ کرتا ہے انفرمیشن کو فنگر پرنٹ کو کیپچر کر کر اس کے بعد روبوٹ ہے ایک مشین ہے جو کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے اور ایکشن کی صورت میں آوٹ پوٹ دے رہی ہوتی یہ کچھ کٹنگ ایج ٹکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ ہمارا چپٹر بھی ختم ہو گئے پہلے دو لیکچرز میں ریڈنگ دیکھی تھی اس کو ایکسپلین کیا تھا اس کے بعد ابجیکٹیو میں ریڈنگ بھی کر چکے تھے ابجیکٹیو بھی کر چکے کچھ ہم نے دیفائن دیفرنشیل بھی سٹارٹ کی تھے لیکن